پودھان منتری نریندر موڈی اور پورے دیش کو دنیا سے بدھائی سندیش آئے کس کس نے دیکھئے ذرا چاہے وہ پتن ہو سنک ہو یا پھر سنیوک طرب امیرات سب ہی نے چوتر وے گلتنٹر پر بھارت کو شب کامناہ بھیجی ہے سب سے پہلے شروعات کرنے جا رہے ہیں دیکھئے ذرا پتن نے آج کے موقع پر لکھا ہے گلتنٹر دیوس کی بدھائی دیئے پتن نے بھارت انتراشتی ستھرتا اور سرکشہ سلشت کرے کرنے میں ماتپون یوگدان دے رہا ہم اپنی وچے شادکار پرابط رن نیتک ساجداری کو بہت مہتو دیتے ہیں دونوں دیشوں کے سنیوکت پریاسوں سے ہم بارس پر ایک روپ سے لاب پرد دیوپکشی رہے سہیوک اور وکاس کو سنشت کریں گے یہ پتن نے کہا دیکھئے ذرا برٹین کے پی ام رشی سنک نے کیا کہا دنیا کے سب سے بڑے لوگتنٹر کو چہتر وے گلتنٹر دیوس کی بدھائی اس کے علاوہ آسٹریلیا کے پی ام نے کہا آسٹریلیا اور بھارت کبھی اتنے قریب نہیں رہے جتنے آج ہیں یہ ان سمبھاوناؤں کو یاد کراتا ہے جو ہمارے ساجہ بھوشت میں نہیں تھے اور جس کی ہم آشا کرتے ہیں آسٹریلیا دونوں دیشوں کے بیچ سنبندوں کے لیے بھارت کا دھنے بات کرتا ہے امریکہ انٹری بلنکن کیا کہہ رہے ہیں امریکہ نے کہا بھارت اور امریکہ کی ساجداری دنیا کی سب سے مہتوپون ساجداریوں میں سے ایک ہے سیوکت عرب امیرات کے پرنس کیا کچھ کہنا ہے چوہترویں گرھتنطر دیوس کے افسر پر بھارت کے لوگوں کو یو اے ای کی طرف سے ہار دکھ شکامنا ہے آشا ہے کہ ہماری لمبے سمیہ سے چلتی آ رہی دوستی آنے والے سالوں میں نئی اچائیوں تک تہنچے گی یہ یو اے ای کے راجپتی کو آپ دیکھ رہے تھے جنہوں نے یہ باتیں کہیں ہیں آئیے اب میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ آخر پریڈ کی وہ تصویریں جو آج سے پہلے آپ نے کبھی نہیں دیکھی ہو انیس سو پچاس یا اس سے پہلے جن کا جنم ہوا انہوں نے ضرور دیکھی ہوں گی یہ دیکھ رہے ہیں انیس سو پچاس میں یہاں سے پریڈ نکلتی جہاں سے ابھی نکلتی ہے وہاں سے نہیں یہ گرھتنطر پہلا گرھتنطر ہونے کے بعد یہ پریڈ نکلی تھی یہ کناٹ پلیس کا ایریا ہے اگر آپ دلی آئے اور سی پی گئے یہ سرکل انر سرکل کا ایریا یہاں سے پریڈ نکلتی اگلی تصویر دکھائیں تب آپ شاید دھیان سے سمجھ پائیں گے یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ جو آپ موڑ دیکھ رہے ہیں یہ بیلڈنگ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں سے نکلتی تھی پریڈ انیس سو پچاس میں جو راجپت تھا اور کرتب وپت ہو گیا وہاں سے پریڈ نہیں نکلتی تھی انڈیا گیٹ کا سامنا اور رائسینہ ہلز تک جو جاتا ہے یہ کانوٹ پلیس کا علاقہ تھا جہاں انیس سو پچاس میں پریڈ نکلتی تھی آج کہاں نکلتی ہے وہ میں آپ کو دیکھ رہا ہوں یہ دیکھ رہے ہیں یہ ہے آج کی پریڈ آج نکلتی ہے راجپت پر پر پریڈ جو آپ کرتب وپت ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ اس کی تصویریں میں آپ کو دیکھ رہا ہوں پریڈ کی تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں اب میں آپ کو بتاتا ہوں کی کیا فرق آیا ہے تب کی پریڈ میں اور اب کی پریڈ میں 1950 کی پریڈ بلکل الگ تھی اور 1950 کی پریڈ دراصل شام کو نکلی تھی آپ کو جان کر تاجب ہوگا دیکھیں ذرا پہلے 26 جنوری کو گڑھتنتر نہیں سوطنترتہ دیوس منایا جاتا تھا 26 جنوری 1930 کو پودھ سراج کی مانگ کی گئی تھی اور 26 نومبر 1949 کو سمویدھان سبھا نے سمویدھان اپنایا تھا 26 نومبر اب سے دو مہینے پہلے سمویدھان اپنا لیا گیا لیکن گڑھتنتر بننے میں دو مہینے کا وقت لگا 26 جنوری 1950 کو سمویدھان لاغو کیا گیا آج کی تاریخ لاغو کرنے کی 26 جنوری کو گڑھتنتر دیوس اس کے بعد گھوشت کیا گیا 26 جنوری 1950 صبح 10 بچ کر 18 منٹ پر بھارت گڑھتنتر بن گیا 10 بچ کر 24 منٹ پر یعنی 6 منٹ کے بعد ڈاکٹر راجیندر پرساد نے راشپتی پت کی شپت لے لی تھی اور 26 جنوری 1950 کو پہلی پریڈ نکلی تھی پہلی پریڈ شام کو نکالی گئی تھی ابھی تو سموہ ساڑھے دس بجے پریڈ شروع ہوتی لیکن پہلی پریڈ شام کو ہوئی تھی راجپت پر اس وقت پریڈ نہیں ہوئی تھی ڈلی کے ایرون ایم فی ٹھییٹر میں یہ سماروں منایا گیا تھا پہلی بار بگھی میں بیٹھے گڑھتنتر دیوس سماروں میں راشپتی پہنچے تھے اور 26 جنوری 1955 پہلی بار راجپت پر گڑھتنتر دیوس پریڈ ہوئی تھی 1955 میں اور 56 میں پہلی بار ہاتھی گھوڑے پریڈ میں شامل کیے گئے تھے یہ تھا اس وقت کی پریڈ اب میں آپ کو اس وقت کی جب پہلی بار راجپت پر پریڈ ہوئی تھی وہ تصویر دکھاتا ہوں دیکھیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں راجپت کی تصویر یہ ہے اس وقت راجپت بلکل نرمان نہیں ہوا تھا دولوں طرف اگر آپ ڈلی آئے اور راجپتی بھور اور انڈیا گیٹ دیکھا ہے اب نرمان کار چل رہا ہے نرمان ہو گیا ہے پہلے اس طرح کا دیکھتا تھا راجپت اور یہ پہلی راجپت کی پریڈ ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں جو اس دور میں ہوئی تھی آئی اب میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ نہ صرف ڈلی بلکہ ڈلی سے لے کر لالچوک تک سب کی نظریں اور نگائے ہوتی ہیں کہ ڈلی میں ترنگا پھیرا تو کیا لالچوک میں پھیرا یہ دیکھیں ذرا یہ آج کے لالچوک کی تصویریں میں آپ کو لکھا رہا ہوں اب ہر سال چاہے وہ 26 جنوری ہو یا 15 اگست ہو لالچوک پر ترنگا ضرور پھیرا تا ہے یہ بتاتا ہے کہ 370 رٹنے کے بعد کیا بدلاو آیا ہے لالچوک پر ترنگا آپ دیکھ رہے ہیں کرین کے ذریعے پھیرایا جا رہا ہے اس کی اہمیت کیوں اور زیادہ ہے اب میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اگلی تصویر سے اگلی تصویر دکھائی یہ دیکھنا ہے پردان منطری نریندر مودی اس وقت پردان منطری نہیں تھے مکھے منطری بھی نہیں تھے لیکن لالچوک پر مودی موجود ہے ان کے ساتھ مرلی منور جوشی ہے اس وقت مودی لالچوک پر گئے ترنگا پھیرانے کے لئے اس لئے لالچوک کی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے کہ آج اس وقت بہت فورس لگا کر لڑائی لڑ کر تب ترنگا پھیرایا گیا جا سکا تھا آج ایسے ہی آرام سے ماں ترنگا پھیرایا جاتا ہے یہ کنیکشن ہے دلی میں پردان منطری مودی تھے لیکن آج لالچوک پر ترنگا پھیرایا جا رہا تھا وہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں دیکھیں یہ تصویر آپ دیکھ رہے ہیں پی ایم مودی کی اور یہ دیکھیں ترنگا پھیرایا گیا جو لالچوک پر یہ پردان منطری کی لالچوک کی تصویر میں آپ کو دکھا رہا ہے انیس سو بانبے میں مودی نے لالچوک پر ترنگا پھیرایا تھا نائٹی ٹو میں مودی مرلی منور جوشی کی ٹیم کے صدد سے تھے اس دورہ ایکتہ یاترہ میں مودی نے اپنے سپنوں کے آشیا کو دے ایک نئی پہچان ماں بھوانی ڈیک اور پرائیوٹ لیمٹیڈ کے ساتھ جو ہے آؤثرائز ڈسٹریبیوٹر آف کچاریا دیش کی مٹی سے بنی ٹائل سے دیش کو بنا دے اور جہاں ملتی ہے سبھی پرکار کے انڈین ایمپورٹڈ گرین آئی مابل سانٹری ایوام کوٹا سٹون کا انوکھا ایوام آکرجک سنگرہ ماں بھوانی ڈیک اور پرائیوٹ لیمٹیڈ مطلب a complete floor solutions نیو زیرو مائل دادر روڈ مزفرپور کال 99347 53111